تو اب میرا یہ سوال ہے کہ آپ منڈیٹ چھوڑی ہونے سے کس طرح بچائیں گے یہ دوزار تیرہ میں چار ہلکوں میں منڈیٹ چھوڑی ہوا تھا تو اب دوزار بائیس میں جب الیکشن ہو تو منڈیٹ میں پول کس طرح بنایا جائے گا جی دیکھیں ہمارا اب کافی تجربہ ہو گیا پہلے تو ہمیں الیکشن لڑنے کی تھی جب شروع میں ہم الیکشن لڑے تو اتنی ہمیں سمجھ نہیں تھی تو اب تو ہم جانتے ہیں اور ہم پوری تیاری کریں گے ابھی سے تیاری شروع ہو گئی ہے ہماری ابھی سے ہم اپنے لوگوں کے جو جن کو ہم نے ٹکٹس دینے ہیں ان کو بھی اب ہم ان کے پر کام کرنا شروع کیا ہمیں بہت بڑا ایک سبق ملا ہے اس الیکشن میں کہ جو لوگ جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے جن کو الیکٹبلز نظریہ والے بھی ہیں اور الیکٹبلز ایسے ہیں جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے جو ہم نے دیکھا اس ہورس ٹیڈنگ کے اندر تو انشاءاللہ ہم ٹکٹ بڑے سوچ سمجھ کے دیں گے جو اصل چیز ہم نے سیکھی ہے اور میں نے خاص طور پر سیکھی ہے انہیں تقریباً اب چھبی سال ہو گئے ہیں میری پولیٹکس کے کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا جب تک پارلیمنٹ میں اس طرح کے لوگ نہ آئے جو ملکہ سوچیں ابھی یہ جو آپ نے دیکھا ہے یہ جو لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا اور یہ ایک عالمی سازش کا حصہ بنے ہیں گورنمنٹ کو گرانے کے لیے ان کا صرف پولیٹکس میں آنے کا مقصد ذاتی مفادات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہو گیا ہے ان لوگوں کی اب سیاست انشاءاللہ ختم ہو جائے گی وہ اب لوگ آئیں گے جو کہ اور میں تو انہی لوگوں کو اب اپنی پارٹی میں رکھوں گا اور ٹکٹ تو صرف بشاک الیکشن ہار جاؤں ٹکٹ صرف میں نے ان لوگوں کو دینے جو ملکہ سوچتے ہیں اور خود انٹرویو کروں گا ان کو ایک ہوتل میں لوگوں کو اب خرید کے لے جائے جا رہا ہے اور جہاں تک مجھے پنجاب کی ہماری لوگوں نے کہا کہ وہ پروٹیسٹ کریں گے اس ہوتل کے باہر کہ جدر خرید و فروفت ہو رہی ہے لوگوں کی اصل میں ساری ہماری جمہوریت اپنے لوگوں کی نظروں میں ختم ہو گئی ہے یہ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں اس کی کوئی کریڈبلیٹی نہیں رہتی کہ آپ جمہوریت کے اندر اس طرح ایمپیز کی قیمت لگا کے ان کو خرید کے پھر بھیڑ بکریوں کی طرح کسی بند کر دیں یہ چھانگا مانگے کی پولٹیکس یہی ہوئی تھی اور پھر یہ کہنا کہ ان خرید کے پھر ایک دوسری گورنمنٹ بنا لو یہ جمہوریت نہیں ہے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت اور اس کے اوپر اگر باہر سے بھی ایک سازش کا حصہ بن جائیں جدر وہ کہیں کہ اگر عمران خان کی حکومت گرے گی تو ہم آپ کی ملکی مدد کریں گے اگر یہ مطلب یہ کہ اگر اس کی حکومت گرا کے جو بھی اگلا جو جو تیار بیٹھے ہوئے تھے اچھپن سلوا کے وہ آئیں گے تو آپ کے ساتھ ہم اچھی تعلقات ہوں گے یعنی یہ دونوں چیزیں ملا کے ایک طرف خرید و فروغ دوسری طرف یہ یہ ساری ایک جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر عوام کو میں آج سب کو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے میں آج اناؤنس کر رہا ہوں کہ میں آج شام کو میں بھی اس پروٹیسٹ پر شامل ہوں گا ہم یہ ریڈ زون کے باہر اسلام آباد میں آج پروٹیسٹ کریں گے پرامن پروٹیسٹ ہمیشہ ہمارا پروٹیسٹ پرامن ہوتا ہے لیکن اس کے خلاف کریں گے یہ جو غداری ہو رہی ہے ملک کے خلاف کہ غداری کا مطلب یہ کہ باہر کے ایجنڈے کے اوپر حکومت کو گرانے کی کوشش ہے اور دوسری طرف یہ جو خریدے جا رہے ہیں پولٹیشنز ان کی ریٹس لگی ہوئی ہیں ان کو جو خریدا جا رہا ہے یہ بالکل اس کے خلاف میں آج اپنے لوگوں کے ساتھ پروٹیسٹ کروں گا یہاں اسلامواد میں ریڈ زون کے باہر اور میں یہاں چاہتا ہوں کہ لہور میں بھی جس ہوتیل کے بعد باہر خرید و فروخت ہو رہی ہے وہاں بھی پروٹیسٹ کریں افتاری کے بعد ہاں افتاری کے بعد افتاری بلکہ عشاء کی نماز کے بعد اس وقت جب ایک پانچ ہفتے پہلے یہ جو سارا ڈراما شروع ہوا نو کانفیڈنس کا آپ اگر پاکستان کی جو ایکانومی کی جو جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے اصل میں ایکسپورٹس یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر یہ جو بھی بات کر رہے ہیں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ پہ ہوئی ہیں اس پاری اور یہ جو ریکارڈ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں اسی نے روزگار پیدا کی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سارے برس غیر میں سب سے بہتر روزگار پاکستان میں تھا یعنی ہماری سب سے کم بیروزگاری پاکستان میں تھی اور اس کی بہت بڑی وجہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی ہماری ریکارڈ جو کسانوں کی جو پیداوار ہوئی ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے پانچ فصلوں کے اندر اور پھر ہماری انڈسٹری ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہم نے ان کے راستے میں رکاوٹے روچ گیا آپ کسی بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لوگوں سے پوچھیں کبھی پاکستان میں اس طرح کی کنسٹرکشن کی بوم نہیں آئی اس لیے روزگار زیادہ پاکستان میں بڑا دولت میں اضافہ ہوا ہے ٹیکسز میں اضافہ ہوا ہے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے اور ہمارے بیرونے ملک پاکستانی انہوں نے ریکارڈ پیسہ بھیجا پاکستان میں جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک سٹیبل تھا لیکن ایک مہینے سے جب سے یہ نو کانفیڈنس ہوا ہے آپ دیکھ لیں کہ سارے ملک میں روپے پر پریشر پڑا ہوا ہے ایک بلکل ایک برہان کا علمیاں بنا ہوا ہے لوگ اس وقت کسی کو نہیں پتا آگے کیا ہوگا اور وہ سب سے برا ہوتا ہے آپ کی ایکانومی کے لیے تو میں یہ جو لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو ساری آفتزشن میمبرز ہیں ان کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کو گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی اور نو کانفیڈنس کیونکہ ایک ان کو باہر سے ان کا پلان چھے مینے سے چل رہا تھا جو کہ ہمیں ہمارے پاس ایویڈنس ہے جس کی وجہ سے سپیکر نے رولنگ دی دوسری چیز کہ ان کو اب فکر ہو گئی تھی کہ جس طرح ملک اوپر جا رہا ہے اگر یہ اگلے ڈیٹھ سال پورے کر لی ہے انہوں نے تو اس کے بعد ان کی سیاسی دکانیں بند ہونے والی تھی پختونخواہ میں یہی ہوا تھا پختونخواہ کے اندر ہمیں تین سال لگے رہے کہ جی کدھر ہے نیا پختونخواہ آخر میں جو ایک کوالیشن گورنمنٹ جو پختونخواہ میں دوسری باری نہیں دیتے تحریک انصاف کو دو تہائی اکثریت ملی تھی سب اڑ گئے تھے وہاں ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہوئے پختونخواہ میں سیکنڈ فیز ساری پارٹیز کا جنازہ نکل گیا تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ جب محنت ہوتی ہے یہ صرف ایڈوئرٹس اور اخباروں میں اور پروپاگینڈا سے اس کو آپ دور نہیں کر سکتے آخر میں لوگ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ کیا پانچ سالوں میں یا ساڑھے تین سالوں میں کیا ہماری زندگی بہتر کی گئی ہے یا نہیں کیا یہاں انہوں نے کوشش ہمارے لئے پوری کی یہ بھی دیکھتے ہیں اور جو پاکستان کا اس وقت روخ ہے وہ اللہ کا شکر ہے صحیح راستے پہ صرف یہ ایک مہینے کے اندر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپے کے اوپر جو پریشر پڑا ہوا ہے وہ اس وجہ سے پڑا ہوا ہے یہ جو بھران کریئٹ کیا گیا دنیا کی قوم کی مورید ہے جہاں پیسے کے ٹیٹر پہری کی عدد ختمہ دلائی جاتی ہے یہ ہمارے ملک سے سب کیا مزاکھ رہا ہے جی میں یہ بھی آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہے تو کہ سپریم کورٹ میں لیکن میں اپنی قوم ساری کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں پھر سے امر بالمعروف کی بات کرتا ہوں سب سے بڑی جو ایک ملک کی اخلاقیات اس کی جمہوریت اس کے ملک میں انصاف کی جو رکھوالی کرتی ہے وہ قوم کرتی ہے امر بالمعروف ایک قوم کو زندہ رکھتا ہے کوئی بھی دنیا میں زندہ قوم اور جو میں برطانیہ میں دیکھا ایک زندہ قوم کو یہ جو ابھی منچسٹرسن کی کال آئی ہے وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی کی ووٹ خریدی جا سکتی ہے تو وہ وہ تو مسلمان بھی نہیں ہیں حکم تو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے قرآن میں کہ آپ نے اچھائی کے ساتھ آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونے اور آپ نے بدی اور برائی کے خلاف جہاد کرنی ہے یہ نہیں کہ اپنے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے جب قوم ایک برائی دیکھتی ہے اور اس کے خلاف چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے اپنا نقصان کرتی ہے میں آج پروٹیسٹ یہاں بھی کر رہا ہوں آج یہ ریڈ زون کے باہر اپنی ساری لوگوں کے ساتھ میں بھی وہاں ہوں گا اور میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے یہ صرف یہی نہیں ہوا کہ جمہوریت کے پیسے دے کے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے جو وعدہ کر کے آئے ہیں اوٹھ لے کے آئے ہیں کہ جب اوٹھ لیتا ہے جب امیمبر پارلیمنٹ بنتا ہے اوٹھ کی بھی خلاف ورزی ہے اپنے آپ کو بیچ پی رہا ہے پھر اوپر سے بیرونی سازش پی ہے جو واضح ہو گیا ہے جس کی وجہ سے سپیکر نے اسیمیلی ڈیزولف کی کہ کبھی بھی اس طرح کے باہر کا ملک نے کہتا کہ آپ اگر یہ اس آدھ پرائم منسٹر کو ہٹائیں گے اگر آپ اس کو ہٹائیں گے نہیں تو ہمارے تعلقات خراب ہو جائے گا اور اگر ہٹا دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گے تو یہ سارا جو ہے یہ اصل میں تو نقصان پاکستانی قوم کا ہے تو یہ تو کوئی بھی اس ملک کو ڈی سٹیبلائز کر سکتا ہے کیا کرنا ہے پندرہ بیس عرب لے کے لوگ خرید کے آپ گورنمنٹ گرا دیں اس لیے آپ سب کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے آپ سے پہلے تو میں سلام آرد کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد ایکی بات کہ خان صاحب آپ ہمیں کہتے رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے شکریہ شکریہ آپ کو کل کون گھبرائے ہوا نظر آ رہا تھا شکریہ جی صرف ناہل ہی نہیں کرنا چاہیے ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں کرکٹ کیپٹن تھا یہ یہ کوئی تیس باتیس سال کی میں کرکٹ کھیلتا تھا تو مجھے ایک پتہ چلا کہ ہمارے چار کھلاڑیوں کو پیسے آفر کیے گئے وہ فائنل تھا شارجہ کے اندر فائنل تھا آسٹریلیا اور پاکستان کا تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے چار پلئیرز کو انہوں نے خرید دیا ہے اور آگے کل مجھے رات کو ٹیلی فون آیا بلکہ جاوید بیاندہ میرے جو بائیس کیپٹن تو انہوں نے مجھے رات کو دو بجے جگہ کے ٹیلی فون کیا کہ کل ہمارے چار پلئیر بک گئے میں نے ساری ٹیم کو بلایا میچ سے پہلے اس میں سے سب وہ یاد بھی ہو گیا انس ٹیم کو میں نے سب کو کھڑا کیا سارا کراؤڈ بھرا ہوا تھا میچ شروع ہونے سے پہلے پچھ کے بیچ میں میں نے کہا میں آج سب کو ایک ایک کو آپ کو دیکھ رہا ہوں گا کسی نے بھی صحیح معنی میں کرکٹ نہ کھیلی کیونکہ مجھے پتہ جوہ کی آفر ہے میں نے کہا میں صرف تمہیں ٹیم سے نہیں نکالوں گا میں تمہیں جیلوں میں ڈلواؤں گا اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ ہم میچ بڑے ارام سے جیت گیا اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ واقعی آفر تھی دیکھیں جب تک لوگوں کو خوف نہ ہو بدی کر کے غلطی کر کے معاشرے کو اپنا ضمیر بیچ کے ملک کو ملکی جمہوریت کو بیچ کے جب تک ان کو خوف ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا ہم پیسے بھی پکڑ لیں گے اور پھر الیکشن لڑ لیں گے جب تک آپ یہ نہیں کریں نہیں تو آپ سزا دیتے کیوں ہیں سزا جیلوں میں لوگوں کو ڈالتے ہیں اس لیے ہیں نا کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کوئی بھی جرم کرے گا تو جیل میں جائے گا تو جب آپ جرم کے بعد لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالتے معاشرے کی تباہی کیا دروازے کھول دیتے ہیں آپ جی میرا سوال ہے پہلے تو ہم جیسے ایفیشیٹ کریں کہ جو صحیح کارڈ ہے اب آپ امیجن کریں وہ علاقے باڑی چھوڑا ہوگی پیرا دباڑا ہوگیا اور ہمارے گاؤں کے جو علاقے ہوگے وہ لوگ اسلامباد جیسے بڑے شہروں میں پنجاب جیسے بڑے شہروں میں آکے اپنے گھر بیچ دیتے تھے زمینیں بیچ دیتے تھے اور زمینیں مطلب کہاں سے گر بھی رکھوا دیتے تھے ان بچوں کی ان سرپ لوگوں کے آپ کے ساتھ وزیراعظم صاحب دعا ہے جتنا بھی ہم اپریشیٹ کریں بہت بڑا سٹیپ سٹیٹے سے اب ایونچلی ساری قوم اس وقت سے آپ کو شکر دار کرتے اللہ کا شکر دار کرتے یہ ہوا تو تھانکس ٹو یو اور دوسرا آپ کا لیٹرلی کل ہم سب سب دیتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو لیٹرلی دو تین جنہ سے وہ میٹیا بھی بار بار جو ہے نا لگ رہا تھا کی تصرہ ایک اپری پڑی جان رہا ہے لیکن ایونٹاே لیٹرلی ریشیٹ ویڈرشیٹ ویڈرشیٹ پوری یقین ہے کہ ہمارا ملک ہم نوجوان ہم آپ انشاءاللہ سیز ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ تیوہو دلٹ موٹ ہائیں گے اور ہمارے ورسیز وہیں وہ سب سے زیادہ انکھون ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اچھو دلٹ موٹ ہائیں تو بھی ایک حق کے حق ملے گا ووٹ کرنے کا جس کے بعد وہی خاندف ہوں جن سے ایک دفعہ ہم سب ملا کر دے تھے ایسی لی شکریہ دیکھیں دو چیزیں تھی ایک تو پہلے ہیلتھ کارڈ میں یہ اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور اس بڑی مشکلوں سے یہ شروع ہم نے چھوٹے پیمانے پہلے پختون خواہ میں شروع کیا اور پھر ہم نے فیصلہ کیا پختون خواہ کے سارے جتنے بھی خاندان ہیں ان کے لیے ہیلتھ کارنشورنس اور اس کے بعد پھر پنجاب میں گئے اور وہ بڑا میں عثمان بزدار کو آج خاص خراج تحسین پیش کرتا ہوں اتنا اس کو برا بھلا کہا گیا جتنا انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا جو بھی صحیح معنی میں دیکھے کیا پنجاب میں سب سے زیادہ غربت کم کرنے کی کوشش اس چیف منسٹر نے کی وقت تاریخ یہ ثابت کرے گی کہ اس نے سب زیادہ کوشش کی اور یہ ہیلتھ کارڈ چار سو ارب روپے ایک گنمنٹ کر رہی ہے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس کے لیے تاکہ ہر غریب خاندان جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ خاندان تباہ ہو جاتے ہیں جب بیماری آتی ہے پہلے وہ اپنے بیو بچوں کے پیٹ پال رہے ہوتے ہیں ایک بیماری آتی ہے کرز مکروز ہو جاتا ہے سارا خاندان غربت کی لکیر سے نیزے چلا جاتا ہے اور اس لیے یہ جو ہیلتھ انشورنس ہے یہ سب سے بڑی نعمت آپ اپنے عوام بلکہ سفید پوش کے لیے بھی یہ سب سے بڑی نعمت دوسری بات آپ نے کی جی ہے یہ جو ابھی لوگوں نے خرید و فروخت ہوئی دیکھیں مجھے بھی لوگوں نے کہا جب وہ ہمارے لوگ خرید رہے ہیں ہم ان کے لوگ بھی خرید ہیں تو وہ بیس پچیس کورڈ روپے دے کے ہمارے لوگوں کو خرید رہے تھے تو ہم تیس کورڈ روپے دے کے ان کو واپس خرید سکتے تھے یا ان کے لوگ خرید سکتے تھے لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ یہ پیسہ آنا کدھر سے تھا یہ چوری کا پیسہ آنا تھا یا تو میں میرے پاس چار گورنمنٹ تھی ان کے پاس تو سندھ کی گورنمنٹ تھی باہر سے بھی پیسہ آیا ہے ان کے پاس تو ان کے پاس سندھ کی گرمنٹ میرے پاس تو چار گرمنٹ تھی میں تو ادھر سے پیسہ نکال کے خرید سکتا تھا لوگوں تیس تیس کورٹ اوپیہ کیا ہے حکومت کے لیے بیس تیس لوگوں کو دینے کا لیکن پھر میں کیا مثال سیٹ کر رہا ہوں میں وہی کر رہا ہوں پھر یہ جو انہوں نے دونوں مین پارٹیز جب چھانگا مانگا میں ہوا تو کیا ہوا تھا انہوں نے خرید کے چھانگا مانگا میں رکھ لیا انہوں نے خرید کے مری یا کہیں اور گزا دیا یعنی یہ ملک سے تماشا میرا تو ضمیری نہیں مانتا تھے یہ کرنے کے لیے سرمیہ واری میں دس سال میں میں یہاں دس سال سے رہتی ہوں کبھی اتنی روڈز نہیں بنی تھی کبھی اتنی سا رکھی نہیں میں نے اب ان دس مزمان بزدار کے دیکھا ٹائم میں جتنی یہاں پہ دیولپمنٹ ہوئی ہے میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پروجیکٹ چل رہے ہیں کیا وہ یہی پہ سٹاپ ہو جائیں گے جیسے روڈز بن جائیں ہیں اور سب کچھ کنسٹرکشن دو رہی ہے کیا وہ آپ کے جانے سے یہی پہ وہ منصوبے یہ ختم ہو جائیں گے یا آپ لوگوں کے لیے کچھ ایسا کر کے جائیں گے کہ یہ منصوبے چلتے رہے اور دوسرا سے میرے آپ سے ریکویٹس ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جب آپ بھاری اکثریت سے دوبارہ آئیں گے تو جو ہم پڑی لکھی بارشعور خواتین ہیں اس ملکی ان کے لیے اسپیشلی جو ایڈوکیٹڈ ہیں جو ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں لیکن گھر میں ہیں ان کے لیے بھی آپ کچھ ایسے منصوبے لائے گا کہ وہ بھی واپس آپ فارم کی خدمت کر سکیں آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑی ہوگی جی بہت شکریہ پہلی چیز تو میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ جب یہ پنجاب کی صحیح معنی میں انالیسز ہوگی اور وہ ایک ہوتا ہے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کے پی آئیز جیسے کہتے ہیں اگر یہ آج سٹیڈی کوئی کر لے کہ سندھ کے کیا حالات ہیں اور ساڑھے تین سال میں پنجاب میں کیا ہوا اور پختون خواہ میں میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ پنجاب میں جس طرح کا انہوں نے نیچلے لیول پہ ڈیولپنٹ کی ہے اور جو وریبوں کے لیے کیا ہے جو ابھی کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں کسانوں کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب کی تاریخ میں اتنا ہوا ہے اور پختون خواہ کے اندر تو ما شاء اللہ انہوں نے سب سے پہلے ہی شروع کیا تھا سیف کارڈ یعنی ہیلتھ انشورنس کیا ہوگا انشاءاللہ آپ نے پختون خواہ کی جو بھی لوکل گورنٹ الیکشن ہے اس پر ریزولٹ دیکھی لیا کہ اس طرح کی بھاری اکثریت سے جس طرح ان علاقوں میں تحریک انصاف جیتی ہے جہاں تحریک انصاف نہیں ہزارہ میں تو نون لیگ کا بڑا زور تھا تو نون لیگ بھی کا جنازہ نکل گیا پیپلز پارٹی کا بھی نکل گیا تو تحریک انصاف نے جس طرح جیتا ہے انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں بھی آنا تھا انہوں نے جب ان تین لوگوں کی شکلیں دیکھی ہیں جو تیس تیس سال سے ہم تو ساڑھے تین سال سے آئے ہیں نا پاور میں یہ تیس سال سے یہ باریاں لے رہے ہیں اور یہ جب شباز شریف نے کہا کہ بیگرز آ نوٹ چوزز تو پہلے تو یہ بتائیں بیگرز بنایا کس نے پاکستان کو تیس سال جو حکومت کہا رہے تھے یا جو ساڑھے تین سال میں آئے اور دوسری چیز آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ مکروز ہیں اس لیے ہمیں امریکہ کی غلامی کرنی ہے اصل میں یہ مطلب ہے بیگرز آ نوٹ چوزز اس نے پوچھا نا کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ ایبسلوٹلی نوٹ میں یہ آوازے کر دوں ساری قوم کو میں ساری دنیا پھرہ ہوا ہوں میں کبھی بھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں نہ میں انٹی امریکن ہوں نہ میں انٹی انڈیا ہوں یہ میں بار بار کہہ بیٹھاؤ یہ تو کوئی جاہلی ایک پوری قوم کے خلاف ہو جاتے ہیں ہاں ہم پولیسیز کے خلاف ہو سکتے ہیں میں افوانستان میں یہ جو وار آن ٹیرر تھی میں اس کی خلاف بولا ہوں لیکن ایک انٹی امریکن نہیں ہوں میں میں جو چاہتا ہوں کہ ہماری دوستیوں سے دوستی کا مطلب کیا ہے دوستی کا مطلب ایک ہوتا ہے رسپیکت دو دوستوں کے بیچ میں رسپیکت ایک بڑا امیر دوست ہوتا ہے غریب بھی ہوتا ہے لیکن دوستی تب ہے جب دونوں کے بیچ میں رسپیکت ہو جب ایک ملک دوسرے ملک کو حکم دے کہ آپ ان کی جنگ بھی لڑیں کہے آپ کو ڈو مور بھی کریں آپ کے لوگ بھی مریں اسی ازار آپ کے لوگ مر جائیں آپ کا ملک اجڑ جائے اس کے بعد آپ کا شکریہ دا بھی نہ کریں اور پھر وہ آپ کو حکم کریں کہ آپ اس ملک میں جائیں یا فلانے ملک میں میں اس کے خلاف ہوں اور ان کو بری آتے ان کو بری آتے دان لے والے یہ بیگرز اور نوٹ چوزرز جیسے لوگ جو ان کے سامنے ہاتھ پھلا کے کھڑے ہوتے ہیں میں دوستی کرنا چاہتا ہوں دوستی کا مطلب یہ کہ ہم کئی آپ کی باتیں مانیں گے لیکن اگر میرے لوگوں کے مفادات کے وہ خلاف ہیں تو میں وہ آپ کی بات نہیں مانوں گا یہ ہوتی ہے دوستی غلامی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایسے کھڑے ہو جائے کہ جو حکم ملے اسی ازار لوگ آمروات چکے ہیں جو بھی آپ نے آگے کرنا ہے بیسز لینے ہیں تاکہ اور ہم کسی بھی جنگ کا حصہ بن جائے میں اس کے خلاف بات کر رہا ہوں اور اگر آپ نے اسی طرح رہنا نہ میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں آپ کو یقین کریں کہ اگر آپ نے یہ کہنا ہے نہ کہ کیونکہ ہم مقروض ہیں ہمیں غلامی کرنی چاہیے میں کہتا ہوں اس غلامی سے بہتر موت ہے یہ آپ کو جینے ہی کہا ہے حقی ہونا چاہیے کہ جو اس طرح شرک کریں کہ کسی اور کے سامنے انسان کے سامنے یا کسی کے سامنے جھکیں سب سے پہلے تو بھئے آپ نے مبارک بات جو ہے ہم نوجوانیں کا انٹائیس کرتے تھے کہ تاش ہم سائے دیا سب سے زمانے میں ہوتے وہ ہمیں ایک دیڈر کے ساتھ ہم نہیں کیوں کیسے کہہ دیگے انہیں اپنے ورکر کو دیا تو آج ہم اپنے آپ کو بڑا سب سے نوجوان کہ ہمیں ایک ایسے لیڈر کے ساتھ ایک ایسے ٹائم میں ہم زندہ ہیں کہ جس ٹائم میں ہم نے یہ دیکھا کہ آگیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ تاری کا دست ہمیں ملا اور اسے ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ جہدت ہے بڑی جہانے سکوتوں میں کہنا آتی ہے جرویش کو ساجے سرطارہ آج ہم تمام نوجوانوں کا سر فخر سے بولانتے ہیں کہ ہمارا ایک ایسا مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کرتا ہے اسلامی فویہ جنڈے گاڈ ناور حضر آتا ہے اور اویار کی آنکھوں میں آنکھیں چاندر اب تھی نوجوان بیسر کو بتاتا ہے آپ جو خاصدہ آپ لوگ سوشتے کہ ہم کس طرح ایسی جنڈہ ہیں کہ ہمارا وزیرہ دو ہماریتا جاتا ہے تو اس کی پتلون کا اتاک جاتی ہے آج ہمارا سر فخر ہمیں روکتی نہ ملے ہمیں پولتی نہ ملے ہمیں سردار صاحب سردار صاحب سردار صاحب آج ہماری غیرت جیسا ہے اور ہماری پولی قوم آپ کو تحسن کرنی اس ماملے کے جو آپ سے غیرت ہیں شکریہ اس کا میں آپ کو دیکھیں میں تو ایک ہی لیڈر کو مانا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے ہمیں کیا بتایا تھا مدینہ کے دونوں طرف سپر پاورز تھی دنیا بٹی ہوئی تھی دو سپر پاورز میں رومان ایمپائر اور پرشن ایمپائر انہوں نے میں لوگوں اپنے نوجوانوں کو بتاتا ہوں کیونکہ ہم نے تو ان سے سیکھنا ہے نا ہمیں تو قرآن میں حکم ہے کہ ان کی سنت میں چلو انہوں نے دونوں سپر پاورز کے سربراہ کو خط لکھا جب تھوڑے سے مسلمان تھے کہ میں اللہ کا سچ کا پیغام لے کے آیا ہوں اور آپ اگر یہ اس پہ چلیں گے تو آپ کی بہتری ہے تو ہم تو اس کی امتی ہیں میں تو یہ مانتا ہی نہیں کہ آپ کسی کے سامنے جو مرضی آپ کے حالات ہو یہ تو بائیس کروڑ لوگوں کو اس کے سربراہ کو کسی کے سامنے پرچی پکڑ کے کھڑا ہونا کہ میں پریزیڈن کے ساتھ بیٹھا ہوئے پرچی سے گیر ہے میرے کوئی غلطی نہ ہو جائے وہ بائیس کروڑ لوگوں کی ذلت ہے اور یہ مسلمانوں کی ذلت ہے جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ تیرے اسوا کسی کے سامنے نہیں چھپ دے جو میرا لیڈر جس کو میں مانتا ہوں قائد اعظم تھے آپ قائد اعظم کی ساری کتابیں پڑھ لیں جو ان کو پر لکھی ہوئی ہیں جو بھی ان کا دشمن تھا ان کی عزت کرتا تھا غلام ہندوستان میں انگریز ان کو عزت سے دیکھتا تھا کہ ان خوددار تھے دیکھیں میں ایک اپنا میرا گھار بان رہا تھا تو بڑی دیر بیس سال کی بات ہے تو بڑی گرمی تھی دوپیر کو جولائے کا مہینہ تھا اور ایک مزدور مزدور باقی بھی کام کر رہے تھے ایک مزدور میں دیکھ رہا دور سے تو وہ اس کی قبیز پسینہ پسینہ ہوئی تھی باقی ریسٹ کرتے تھے پانی پیتے تھے وہ مسلسل کام کرتا گیا میں نے جب کام ختم ہوا اس کے بعد میں نے اس کے پاس آیا میں نے کہا دیکھو اس کو میں نے کوئی پیسے دیئے میں نے کہا میں بڑا آج متاثر ہوا کہ تمہاری جس طرح تم نے کام کیا اس نے میرے پیسے پکڑ گیا اس نے واپس کر دیا کہتا جس کے لیے میں مزدوری کر رہا ہوں اس کے پیسے مجھے ملتے ہیں اس کے لیے میں نے کام نہیں کیا اب ہوا کیا اس آدمی تھا مزدور میرے دل میں اس کی عزت کدھر سے کدھر چلی گئی کیونکہ جو ایک انسان میں غیرت ہوتی ہے نا دنیا اس کی عزت کرتی ہے یہ نہیں تھی کہ وہ مزدور تھا وہ اپنی عزت اس کی پیاری تھی کہ میں کیوں کسی سے پیسے لوں جپین کے اندر آپ ویٹرز کو ٹپ نہیں دے سکتے خوددار قوم ہے اور دنیا میں لیتے ہیں جپان میں نہیں لیے وہ ٹپ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے جس کے لیے ہمیں پیسے مل رہے ہیں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ہی اپنے آپ کو زلیل کر رہے ہیں بیگرز آر نوٹ چوزرز کیونکہ ہم مکروز ہیں ہمیں غلامی کرنی پڑے گی یہ ایک جو اچکن سلوہ کے بیٹھا ہوا ہے وہ جب ایسی بات کرتا ہے مجھے بتاؤں کہ قوم قوم کدھر رہ جاتی ہے جب ہمارا وہ جو پہلے تین دفعہ وزیر آزم وہ جا کے جب پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے پرچیاں لے کے بیٹھ کے بات کرتا ہے تو سوچیں کہ قوم کیا سمجھتی ہے کہ وہ اپنیاں اس کی سیلف اسٹیم کدھر جاتی ہے اس کی عزت نفس کدھر جاتی ہے تو دیکھیں ہم اس لیڈر کے ساتھ ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے ہمیں دنیا کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا کوئی لیڈر نہیں آیا اور میں اس لیے اپنی قوم کو نوجوانوں کو سیرت نبی پڑھانا چاہتا ہوں یہ رحمت اللہ العالمین آثورٹی میں سیرت نبی اس لیے کہ ان سے بڑا لیڈر ہی کوئی نہیں آیا تھا جو ان کے ارگر تھے وہ لیڈر بن گئے تھے اور وہ ساروں کے اگر نچوڑ کدھر کیا ان کے دلوں میں ڈالا تھا لا الہ الا اللہ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ پہلے تو آپ کو ایٹیتھ امینڈمنٹ سمجھنا چاہیے یہ جو دو پارٹیز نے ایٹیتھ امینڈمنٹ کی تھی اس پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو صوبے ہیں ان کے پاس ساری پاور چلے گئی اب کیونکہ سندھ کے اندر ہماری حکومت نہیں ہے تو جو سندھ کی حکومت ہے سارے اختیارات ان کے پاس ہیں پیسہ ہم گورنمنٹ ان کو دے دیتی ہے جو فیڈل گورنمنٹ ہے وہ پیسہ ان کو دے دیتی ہے اب ان کا ہے کہ وہ پیسے کیسے خرج کر دیں اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اور میں جو انشاءاللہ انشاءاللہ میرا یہ معنی ہے کہ ہم یہ اب جو اگلا الیکشن ہوگا یہ ہم سندھ میں جیتیں گے اور اس لیے جیتیں گے کہ وہاں لوگ سب سے زیادہ تنگ ہیں اگر سب سے زیادہ کرپشن ہے سب سے زیادہ اگر گورننس کی یہ سب سے بری ہے وہ اس وقت سندھ حکومت کی ہے اور وہ آپ کوئی بھی انڈیکیٹرز دیکھ لیں غربت دیکھ لیں اندرولہ سندھ میں سب زیادہ غربت ہے آپ کوئی بھی انڈیکیٹرز دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سندھ سب سے پیچھے ہے اور کراچی جو پاکستان کا فانانشل کیپٹل ہے کیونکہ سارا سندھ ایک ہی ہے یعنی ان کے نیچے ہے کراچی سندھ کا کیپٹل ہے تو وہ وہ پیچھے رہ گیا کراچی ایٹیز کے اندر بڑی تیزی سے آگے جا رہا تھا تو کراچی کے اندر میری جو تجویز ہے کراچی کی اور باقی سارے پاکستان کے شہروں کی وہ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم ڈائریکٹ الیکشن سے ایک شہر کا میئر الیکٹ ہو ساری اس کے پاس پاورز ہیں جس طرح تہران کا لے لندن کا میئر نیو یورک کا میئر یعنی یہ موڈن طریقہ گورننس کا جب تک کہ ایک ڈائریکٹ الیکٹڈ میئر نہ ہو اس کے پاس اختیارات ہو اس کی پوری کیبنٹ ہو سٹی گورنمنٹ ہو یہ ساری دنیا کا موڈل ہے اور وہ اپنے پیسے کٹھے کرے وہ جب تک وہ موڈل نہیں آئے گا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے صرف کراچی چھوڑے ہمارے بڑے جو شہر ہیں یہ سب ان کے حالات بگڑتے رہیں گے اگر آپ ایک شہروں کو اپنے فنڈز خود کلیکٹ کرنے ہوں گے جو کہ دنیا کا سسٹم ہے اس وقت جی جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے کہا کہ ہم نے بڑا سیکھا ہے یہ جو سارے تین سال بڑے مشکل سارے تین سال گزرے ہیں کیونکہ سارا وقت ایسے لوگ تھے جو بلیک میل کرتے رہتے تھے ہمیں جن کا کوئی پاکستان کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی صرف اپنی ذات کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے تو اس باری تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے صرف ٹکٹ ان لوگوں کو دینے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی پاکستان کی ویشن ہے اور ذات سے باہر نکلے ہوا ہے اور اگر ہم ہار بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جیتنا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جیتنا جو اپنے ضمیر بیچ سکتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہار جائے ہم اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری جو پختونخواہ میں ہم جیتے تھے دو تاہی اکثریت ملی تھی تو وہ پانچ سال پورے ہوئے ہی تھے جو ہم نے سارے وعدے پورے کیے تھے اور جو ابھی بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ سارے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں مثلا جو راوی سٹی ہے لاہور کی اور جو سنٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے لاہور کے اندر یہ بہت بڑے پروجیکٹس ہیں نالا لئی ڈسٹرکٹ ہے یہاں لاہور کا پھر ہماری ڈیمز بن رہی ہیں تو یہ بڑے پروجیکٹس تھے ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے جو ہمارے جو انوائرمنٹل یعنی جو کلائمٹ چینج والے ہم جو دس عرب درخت اگا رہے ہیں تو وہ تو پورے نہیں ہوں گے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جو اب تک بھی ہم کر چکے ہیں میں نہیں سمجھتا کسی پاکستان کی حکومت کی یہ پرفارمنس رہی ہے اور یہ انشاءاللہ ہم الیکشن میں لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ تین مہینے بعد آپ واپس آکے انہی کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ جو اللہ کو مظہور ہیں جس طرح میں نے کہا انسان کوشش کرتا ہے کامیابی اللہ دے تھا جی میرے سوال امران خان سے یہ ہے کہ ہم ہمیں جو اور پاکستانی کو جو ووڈ کا حق دیا ہے تو میں خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کے مصدرے وہ تابدہ کرے اور ہم سے دوبارہ یہ چیز چھیننہ نہ جائے واپس نہ کیا جائے یہ بالکل علی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ جو حکومت یہ جو الیکشنز میں نہیں جانا چاہتے اور چاہتے کہ کسی طرح یہ انہیں جو لوگ خریدے ہوئے ہورس ٹریڈنگ کر کے ان کی کندوں پہ چڑھ کے آکے پھر سے حکومت کریں یہ جو پی ڈی ایم چاہتی ہے اس میں میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں یہ سب سے پہلے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروائیں گے اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو ان جگہوں پہ رکھنا ہے جہاں انہوں نے الیکشن کو متاثر کرنا ہے انہوں نے وکٹمائزیشن کرنی ہے جو انہوں نے ہمیشہ کی ہے لیکن جو مجھے جو اور بھی خدشہ ہے کہ دو چیزیں جو پاکستان میں فری این فیر الیکشنز کے لیے ہوئے ہیں ایک ہے ای وی ایم مشینز اور دوسرا ہے اوورسیز پاکستانیز کی بوٹنگ مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ دو بھی یہ ختم کریں گے آکے کیونکہ ان کو ڈھاریہ لگا ہوا ہے کہ ای وی ایم مشینز اب ای وی ایم مشین کیا ہے کیلکولیٹر ہے جو جو جوڈیشل کمیشن بنی تھی دوہزار پندرہ میں آپ اس کی اگر رپورٹ پڑھ لیں تین یا چار ہفتے وہ کیس چلا تھا سپریم کورٹ میں جو کمیشن نے چلایا تھا تب کہ چیف جسٹس نے اس میں جتنی بھی تقریباً تیس تجویزیں تھی کہ کیا کیا خامیہ تھی وہ جو دوہزار تیرہ کا الیکشن تھا تقریباً ان سب کو دور کرنے کے لیے حال ای وی ایم مشینز کا تھا یعنی جو جو غلطیاں ہوئی تھی اگر آپ نے وہ دھرانی نہیں ہے تو وہ ای وی ایم مشین ہے مثلاً یہ فارم فورٹین ففٹین یہ سب اٹھ جاتی ہے اگر آپ کے پاس ای وی ایم مشین آ جائے پھر یہ جو ڈبل سٹیمپ لگا کے ریجیکٹڈ ووٹس ہے کی پی کے اندر پشاور کے جو الیکشن تھا طریق انصاف رنر اپ ہوئی گیارہ ہزار ووٹ کام تھے تو تئیس ہزار ووٹ ریجیکٹ کر دی انہوں نے وہ ریجیکٹ وہ ووٹ ہی ختم یعنی تئیس ہزار ووٹ اسی طرح کتنے حلقوں میں ریزالٹ چینج ہو جاتا ہے ریجیکٹڈ ووٹ سے آپ کی جب ای وی ایم مشین آئے گی وہ ریجیکٹڈ ووٹ ہی ختم ہو جائے گی تو یہ طریقے ہیں دھانلی کے اس لیے یہ ای وی ایم مشینز کو نہیں آنا چاہتے دنیا میں ہیں ہندوستان میں ای وی ایم مشینز پہ الیکشن ہوتا ہے تو یہاں کیوں رکا ہوا ہے اور کیوں انہوں نے اپجیکٹ کیا اس کے پر جو ہم نے اب قانون پاس کیا اور دوسرا اوورسیز پاکستانیز ان کو سب سے بڑا خطیا یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز تقریبا زیادہ تر نوے فیصد تحریک انصاف کے ساتھ ہیں تو اس کے لیے بھی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کی کسی طرح ووٹ نہ ڈالی جائے تو میں پھر سے کہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی نیوٹرل آمبارڈز کے ساتھ میچ نہیں کھیلا یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ پاور میں آکے ساری اپنی میچ فکس کر کے تو پھر گیم کھیلی جائیں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ میری قوم اس باری ان کو شکست دے گی میں چاہتا ہوں آج بھی کہ ساری قوم پروٹیسٹ کرے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں پور امن پروٹیسٹ کبھی ہمیں اپنے ملک کو نقصان نہیں پہچانا چاہیے تصادم سے پور امن پروٹیسٹ کرے ایک ان کی غداری کہ باہر کی قوت کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ میچ فکس کیا اور یہ واضح ہے جو ہمارے پاس یہ جو ہم نے اپنی کیابنٹ میں لیٹر دکھایا ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر وہ جو اس کے جو منٹس دکھائے کیابنٹ کے جنہوں نے لیٹر کے اوپر اور جس کی وجہ سے سپیکر نے ان کی اراد کر دی عدم اعتماد کی جو ان کی پٹیشن تھی کیونکہ اس میں واضح تھا کہ یہ باہر کی قوت نے پریشرائز کیا پاکستان کے انٹرنل ارفیلز میں اور یہ عدم اعتماد اس کا حصہ ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس غداری کے خلاف یہ ضروری ہے یہ لازم ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں میں آج انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد میں بھی یا یہ ریڈ زون سے باہر ہمارا پورا پروٹیسٹ ہوگا آج میں چاہتا ہوں ہر جگہ آپ کریں اور اس لیے کریں کہ آپ کو لوگوں کو خوف ہو کہ ایک تو غداری کا کسی کی باہر کا پحصانہ بنے اور دوسرا خوف ہو کہ کوئی بھی ممبر پارلمنٹ آگے سے اپنی ووٹ نہ بیچ سکے اپنا ضمیر نہ بیچ سکے اپنے ملکی جمہوریت نہ بیچ سکے یہ جب تک عوام کا پریشرٹ نہیں پڑے گا یہ چیزیں ہوتی رہیں گی یہ ہم نے تماشا دیکھا تھا آج سے تیس سال پہلے چھانگا مانگا کا یہ ڈراما ہوا تھا تیس پہتیس سال پہلے اور پھر مری کے اندر اور پھر یہ جس طرح کا یہ ہوتا ہے اس کو ختم صرف عوام کر سکتی ہے اب برطانیہ کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ برطانیہ کی عوام کا اتنا پریشر ہے کسی کے جرد نہیں ہے کہ ایک پیسہ دینے کی بھی آفر کرے یا لینے کی آفر کرے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عوام ان کو نہیں بکشے گی تو سب سے بڑا تو پریشر آپ کا ہے اور عوام کو ضروری نہیں کہ کوئی پولٹیکل پارٹی نکالے آپ کو خود اس کی پروٹیسٹ کرنے چاہیے بتانا چاہیے لوگوں کو کہ یہ قوم آگے یہ عمر بالمعروف پہ قوم کھڑی ہو گئی ہے یہ کبھی اور یہ ساری اچھائی کے ساتھ کھڑی ہے حق کے ساتھ کھڑی ہے یہ کبھی بھی یہ چوروں کو ڈاکوں کو بدی کو سازشوں کو یہ ہمیشہ ان کے خلاف جہاد لڑے گی پاکستان زندہ بار